عبدالی گرامر سکول نگار اردو چہار سبق نات سبق نمبر چار لیکچر نمبر دس انسٹھ عبدالی روٹ اسلام پورا لاہور السلام علیکم پیارے پچھو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں گے نات کسے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہیں جانے والی نظم کو نات کہتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جنت کے سلطان ہے محمد موم بولتے قرآن ہے محمد بانہ کے مومن کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پچھو سبق کے آغاز میں سبق کے اہم نقاط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ کرتار کی عظیم ترین ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنات اور تنگ دستی میں سخابت کرنا اور دشمنوں سے محبت کرنا سکھایا ہے پیارے بچوں سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں شکوہ شکوہ شکایت 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 سکھلایا 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 کنات کنات تنگ دستی تنگ دستی سخابت سخابت دشمنوں دشمنوں سیرت سیرت بے گانے بے گانے عزت عزت ڈڑنا ڈڑنا ڈبردستوں ڈیردستوں 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 ہمایت ڈیردستوں حق ڈیردستوں پیارے بچوں سبق کے شیئر نمبر ایک اور شیئر نمبر دو کے مشکل الفاظ کے معنی شکوہ اعتراض کرنا کنات جو ملے اسی پر راضی رہنا تنگ دستی غریبی یا مفلسی سخاوت فیاضی یا کشادہ دلی پیارے بچوں سبق کا آغاز کرتے ہیں شیئر نمبر ایک سے کوئی شکوہ نہ شکایت کرنا تو نے سکھلایا کنات کرنا بچوں تشریح کریں شائر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو ملے اسی پر راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں خوش رہو کوئی شکوہ یا شکایت زبان پر مطلع پیارے بچوں شیر نمبر دو تنگ دستی کا بتایا چارہ تنگ دستی میں سخابت کرنا تشریح کریں شائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ان کی سخابت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سب سبق ملتا ہے کہ تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرے گا اور تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے گا پیارے بچوں بند چیر نمبر تین اور چار کے مشکل الپاس کے معنی بے قصوں مجبوروں بے نواؤں بے سہاروں سیرت طریقہ کار بے گانے غیر پیارے بچوں پیارے بچوں پیارے نمبر تین تیرے کردار سے سیکھا میں نے دشمنوں سے بھی محبت کرنا تشریح کریں شایر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی برا کرے تو اسے جواب نفرت کی بجائے محبت سے دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی دشمن آپ کے انداز سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہر حال میں بد اخلاقی سے بچو اور دشمنوں سے بھی عزت اور محبت سے پیشاو پیارے بچو شیر نمبر چار تیری صیرت نے سکھایا مجھ کو اپنے بیگانے کی عزت کرنا تشریف کریں شاعر صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رویہ یا طریقہ اختیار کیا اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی جیسے اپنوں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں سے بھی محبت سے ملتے تھے اور ہمیں بھی یہ تعلیمات دیں کہ غیروں سے اس نے سلوک اور محبت سے پیش آنا چاہئے پیارے بچوں شیر نمبر پانچ اور چھے کے مشکل الفاظ کے معنی زبر دستوں زور آور یا سختی کرنا زیرے دستوں ماتحت یا ہاتھ کے نیچے آقا حاکم اطاعت حکم ماننا پیارے بچوں شیر نمبر پانچ کبھی دھڑنا نہ زبر دستوں سے زیرے دستوں کی حمایت کرنا تشریح کریں شائر نے رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اہم پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ دور جہالت میں جب لوگ زور آور سے ڈر جایا کرتے تھے اور ناحق کا خاموش رہ کر ساتھ دیتے تھے وہاں نبی کریم کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دو اور سرکشوں کا خوف کبھی دل میں نہ لاؤ پیارے بچوں شیر نمبر چھے جس طرح کرنے کا حق ہے آقا مجھ کو آیا نہ اطاعت تشریح کریں قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا یا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی پیروی کی شاعر نے آخری شیر میں اس بات پر ندامت کا اظہار کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے موسیقی